اس طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ میں کہہ تو کون سا ایسا بریلوی ہے جو یہ بنیادی عقیدہ رکھتا ہے ہماری بنیادی عقائد کی کتابوں میں سے تم یہ چشتی رسول اللہ والا عقیدہ لکھا و دکھا دو مرزا قیامت تک کے لیے تیرے پاس چیلنج ہے میں کہہ مار جائے گا زیر کا پیالہ پی لے گا اے تو اپنی ہار تسلیم کر لے گا لیکن کبھی بھی سنیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ثابتکار ہی نہیں سکے گا تو بھائی ہم کیا کہتے ہیں اب ہمارا موقف سن لو ہمارا موقف اہل سنت کا یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بھی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اس کے نزدیے یہ کلمہ کلمہ کفر ہے جو بھی یہ پڑھے گا جو بھی یہ پڑھوائے گا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور سامنے پڑھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کے سارے کے سارے آمال اکارت ہو جائیں گے اس کے اندر میں نے کوئی شبہ نہیں چھوڑا حضرت یہ بلکل واضح یہ دو ٹوک موقف ہیں اہل سنت کا اس کے اندر کسی قسم کا بھی شائبہ نہیں ہے ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں یہ ہیں سیدی وسندی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فتاوہ رضویہ جل تیس صفحہ نمبر 348 کے اوپر آپ ارشاد فرماتے ہیں ضروری تنبیح احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو سری بات میں تعویل نہیں سنی جاتی ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے عمر کہے میں رسول اللہ ہوں اس میں یہ تعویل گھڑ لی جائے کہ لغوی معنی مراد ہیں یعنی خدا ہی نے اس کی روح بدن میں بھیجی ایسی تعویلیں زنہار مسموع نہیں کہتے ہیں بلکل ایسی تعویل معتبر نہیں ہوگی اور اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگے گا فتاوہ خلاصہ فصول عمادیہ جامع الفصولین فتاوہ ہندیہ وغیرہ کے جزئے کی تائید اس پر لی آپ فرماتے ہیں وہاں پر لکھا ہے واللفز للعمادی عمادی کے لفظ ہیں یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں وہ یہ کہتا ہے من پیغمبرم کہ میں پیغمبر ہوں اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پیغم پہنچانے والا ہوں میں ڈاکیا ہوں میں آپ تک ایک بات لے کر آئے ہوں اس اعتبار سے اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے بعد دین کی بات لے کر رہا ہوں اور دین اللہ کا ہے اس اعتبار سے یہ تعویلیں کریں فرمائے یکفر اس کی تکفیر کی جائے گی یعنی اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا اس کی یہ تعویل معتبر نہیں ہے یہ ہمارے امام اہل سنت ہیں جو یہ فرما رہے ہیں اب آگے سنیں جی کہ یہ کتابیں کیا ہمارے بزرگوں کی ہیں فتاوہ رزویہ ہے جل پندرہ ہے صفحہ نمبر پانچ سو پچپن پر اس پر آپ لکھتے ہیں اولاں کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منصوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں یعنی کہ کوئی بھی رسالہ کسی کے نام سے شائع کر دیا جائے تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ یہ اسی کا رسالہ ہے آگے فرمایا بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منصوب ہیں اور یہ لکھا ہے خواجگانے چشت کے روپ پرور ملفوزات بے مثل و بے مثال لا زوال مجموعہ یہ کسی کا لکھا ہوا ہے یہ خواجگانے چشت نے لکھی ہی نہیں ہیں کتابیں جن کو تم اٹھائے پھرتے ہو آگے سنو ثانیا کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں ہے اگلی بات بھی لے لو اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو جائے مثال کے طور پر اس کتاب کو ثابت مان لیں تو اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک سطر کیا یہ سب ثابت ہیں ایسا نہیں ہے فوائد السالکین کے اوپر اچھل رہے تھے کہ جی جی دیکھیں فوائد السالکین کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے یہ فوائد السالکین ہے اس کے صفحہ نمبر انیس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ واقعہ لکھا ہوا ہے جی چشتی رسول اللہ والا واقعہ اور یہ کس کے نام سے ہے یہ فوائد السالکین صفحہ نمبر انیس یہ فوائد السالکین کیڑی کتاب ہے یہ بھی ثابت ہے یعنی لو ایدرہ بھی جواب دے دیتے ہیں سیدی آلہ حضرت نے جل بائیس ہی کے صفحہ نمبر چار سو اکانوے پر کیا ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر تیس میں دلیل العارفین فوائد السالکین تحفت العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سری کذب جری کی راہ لی یہاں کیا اعتبار ہے ایتھر کتاب دی عبارتہ بھی نہیں لکھی ہیں ادھر کیا اعتبار ہوگا اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکرن خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے یہ کتابیں حضرات منصوب علیہم رضی اللہ عنہم کی ہیں یہی بات ثابت کرنی ہے مرزا صاحب اعلیٰ حضرت بھی آپ کو چیلنج دے رہے ہیں اور میں چیلنج نہیں دے رہا اعلیٰ حضرت چیلنج دے رہے ہیں کہ مرزا قیامت تک کا ٹائم ہے ان کتابوں کو ثابت کر کے دکھاؤ بہت کتابیں مہزوٹ نسبت کر کے چھاپ دی گئی ہیں بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا کہ کہہ دو کہ بزرگوں نے نہیں لکھا بعد میں کسی نے ڈال دیا انہوں نے اس کو یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے چار سو سال پرانے بزرگ ہیں آپ کیا فرماتے ہیں ان کتابوں کے بارے میں یہ ساری کتابوں کے بارے میں یہ جی صفحہ نمبر ہے بیاسی آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ جتنی بھی رسالے ہیں یہ جتنی بھی کتابیں ہیں خواجگانے چشت میں سے کسی شخص نے بھی کوئی کتاب لکھی نہیں مریضا صاحب موجہ مالو لے کر فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے کہ ناکل پر مردود ہے مردود باتوں کو اٹھاؤ اور نکلو اب آپ دیکھیں یہ کس کی تحقیق لی ہے شار بغھاری شریف الحق امجدی علی رحمہ کیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی مریض سے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے پوری بڑی بڑی ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور آپ ساتھ ہی دیکھیں کہ یہ کب کہت 23 سفر 1415 سن حجری کا یہ استفتاہ ہے اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ 28 سال پہلے کا فتوہ ہے جس وقت مرزا صاحب جو ہے نا وہ 14 سال کے تھے ابھی چھوکرے بھی نہیں ہوئے تھے تو آپ نے اس وقت کیسے نکال دیا کہ شریف الحق امجدی علی رحمہ سبھی پہلے آپ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ یہ غلط واقعہ ہے اس کو نکالا جائے اے غلطے یہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا تو یہاں پر دیکھیں حشت بہشت مجموعہ ملفوزات خواجگان چشت اہل بہشت مکتب جام نور نئی دہلی کتاب فوائد سالقین صفحہ نمبر 23 چوبیس میں ملفوزات حضرت کتب الاکتاب خواجہ کتب الدین بختیار کاکی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نکل کرتے ہوئے ایک واقعہ یوں ارشاد فرمایا وہ پھر سارا واقعہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ سائل اس وقت 28 سال پہلے حضرت 28 سال پہلے یہ سوال ہو رہا ہے اب دیکھو جواب شریف الحکم جدی علی رحمہ جواب دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ حشت بہشت اور فوائد السالقین حضرت خواجہ کتب الدین کاکی قدس رہو کی ہیں یا نہیں بازار میں کسی کے نام سے کوئی کتاب چھپ جانا اس کی دلیل نہیں کہ جس کے نام سے کتاب چھپی ہے یہ اسی کی تصنیف ہے کسی کے کتاب اس وقت مانی جائے گی جب مصنف کے عہد سے لے کر شائع ہونے تک معتمد اور مستند لوگوں کے یہاں محفوظ ہو اور ان دونوں کتابوں کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں خدا نہ ترسوں نے بڑے بڑے آئمہ دین کے نام سے فرضی کتابیں شائع کر دیں ایک دو نہیں اس کی صدحان نظیریں موجود ہیں پھر فرماتے ہیں پھر اصل کتاب اگر مصنف کی ہوگی تو الحاق سے محفوظ ہے اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے تو